کلیکٹیو چین کے روپ میں کام کیا ہے اور کل سویم جو ہے ہمارے ادھکاریوں نے بہت اسپشٹ روپ سے بتایا ہے کہ جس سمیں ہمارے سامنے بہت بڑا سنکٹ موجود تھا چنوٹی موجود تھی کہ کس طرح سے ایک طرف روس اور چین کے جو استیتیاں تھی ان کو اور دوسری طرف جو جی سیون کے ویچار تھے ان دونوں کا کیسے سامنجس سے کریں تو اس میں ہمارے ادھکاریوں نے بہت اسپشٹ بتایا کہ بھارتی سائیتہ کرنے میں تین ملکوں نے سب سے زیادہ کام کیا اور وہ ہیں انڈونیشیا برازیل اور ساؤتھ ایفریکہ اور اس کے بعد جب کار یا گتی آگے بڑھی تو اس کے ساتھی ساتھ ہم نے دوسرے اور بھی دیشوں سے سائیتہ لی اور وہ تھے سعودی ارابیہ ترکی اور میکسیکو تو میں واسطوں میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کے نیترتوں میں بھارت کی پریسیڈنسی میں جو یہ سفلتا ہے پر آپ کری ہیں ایچھنک میرے لیے ضروری ہے کہنا دوسرے لوگوں کا بھی ہاتھ رہا ہے دوسری بات جو مکھتا یہ ہمیں کہنی ہوگی کہ کچھ تو ایسی اپ لفدیاں ہیں جن کا پرنام ابھی ترنت ہمیں ہمارے سامنے آ گیا ہے میں آپ کو ایک ملیٹ کے لیے رکھوں گا راجی جی معافی کے ساتھ رکھوں گا کچھ بہت مہتوپون تصویر آئے ہیں دیکھیں دندوت پرنام کر رہے ہیں اس وقت ریشی سنک سوامی نارین مندیر کے اندر یہ دیکھیں دندوت پرنام ان کا دندوت پرنام کر رہے ہیں یہ بھی یہ بھی ایک گورو میں چھن ہے پردھان منتری موڈی جس بات کو پہنچانا چاہتے ہیں ریشی سنک نے وہ بات پوری دنیا کے سامنے پہنچا دی آتی ہے دیکھیں جارہاں ان تصویروں کو اکشتہ مورتی ہے ریشی سنک ہے مندیر کے اندر اور دکھائیے دندوت پرنام ریشی سنک کر رہے ہیں اور بقاعدہ وہ تصویریں ہیں یہ گھر بگرا ہے مندیر کا جہاں یہاں پر بھگوان سوامی نارائن کی پرتیما لگی ہوئی ہے ان کے پذچنے بھی بنے ہوئے ہیں باہر مندیر کے اندر کہا جائے تو گلت نہیں ہوگا اور ریشی سنک یہاں پر دندوت پرنام کرتے ہوئے دندوت پرنام کی اپنی کہانی یہ دندوت پرنام کیوں کیا جاتا ہے پتہ ہے کیونکہ یہ آپ کی باڈی کو ایک یوگی کسٹر کے اندر لے جاتا ہے جسے آپ کی باڈی کول این کام رہتی ہے سو یہ دندوت پرنام ہمارے کی پرمپر آ رہی ہے سسٹانگ دندوت ایک پرنام ہوتا ہے جو پردھار منتری نے کیا تھا جب رام مندیر کا گھٹن ہوا تھا جب اس کا بھومی پوچن ہوا تھا سو پردھار منتری نے دندوت پرنام کیا تھا ساکھچات دندوت پرنام کیا تھا یعنی وہ پورے لیٹ گئے تھے فرچ میں اور انہوں نے ایسے جا کر پاؤنچ ہوئے تھے یہ پرنام کر رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اور پردھار منتری نے جو میسیج دینے کی کوشش کی کہ بھارت کبھی سونے کی چڑھیا تھا اسی لیے انہوں نے کونار کو دکھایا بھارت کبھی ویجیان کی اتحاس کی جنینی تھا بھارت چکتسہ اتحاس کی جنینی تھا بھارت جو ہے کھگول شاستری اتحاس کی جنینی تھا جنینی ہے اور رشی سنک نے انہی رشی پرمپراؤں کو آگے بڑھاتے ہوئے نام بھی ان کا بہت سناتنی رشی شوبنا بلکل اور وہ بہت خوبصورت تصویریں ہیں رشی سنک پردھار منتری برٹین کے آج اپنی پتنی اکشتہ مورتی کے ساتھ اکشر دھام مندر پہنچے اس سمیں کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دندوات پردام کرتے ہوئے آدھا کام تو رشی سنک نے کر دیا پردھار منتری موڈی جی کا صرف ایک تصویر نے لیکن ایک بات میں بہت انٹرسٹیگ بڑھانا چاہتا ہوں جہاں پر سوامی ناران سمپردائی کے سادھوں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھئے پردھار منتری کا یہ دندوات پردام شاکشات دندوات کہتے ہیں اسے یہ ساکشات دندوات اور یہ دندوات پردام جس میں آپ نے گھٹنے موڑے ہیں یہ شاکشات دندوات جس دن رام مندر کا ادھاٹن ہوا تھا اور پردھار منتری نے بھی اس وقت جو ہے اوہل کے پیلے رنگ کے سل کے وستر پہنے ہوئے تھے جو ہمارے ساروجینک طور پر پوجاؤں میں پہنے جاتے ہیں تو بھگوان سوامی ناران کے درشن کی ہے اور یہ ساکشات دندوات پردام یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ آج صبح کی تصویریں ہیں پہلی تصویر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردھار منتری رشی سنک کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب تمام مہمان جو ہے وہ بھارت مندپم پہنچ چکے ہیں جی ٹوینٹی بیٹھک کا حصہ بننے کے لیے تیسرے چرن کا جو نام ہے وہ ون فیوچر رکھا گیا ہے آرتی جی ون ارث ہو چکا ہے ون فیملی ہو چکا ہے کل سب نے ملجل کر کھانا کھایا ہے بھارتی ونجنوں کا سواد لیا ہے اور اب ایک بھوشش کی اور آگے بڑھ رہے ہیں اور جیسے کہ ہم کل بھی چرچہ کر رہے ہیں میرے خان سے آرتی جی کچھ کہنا چاہتی ہے دندوات پرنام میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ریشی سنک جی وہ ہر چیز کر رہے ہیں وہ ہر کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جس سے بھارت اور یوکے کا بزنس یا ٹریڈ ڈیل جو ہو سفل ہو فری ٹریڈ اگریمنٹ کی کافی بات ہوتی ہے یوکے اور انڈیا کے بیچ میں چونکہ بریکزٹ کے بعد یوکے میں کئی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بریکزٹ سے یوکے اپنی ایکنومک کرائسز سے نکل کے باہر آکے ٹھیک ہو جائے گا لیکن ویسا ہوا نہیں یوکے میں ایکنومک کرائسز لگاتار جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں اور اس کا اور بھی ایک ہسٹوریک سگنفیقیس آتی جی میں ایک منٹ رکھوں گا سوامی ناراین مندیر کے پرتینتی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جائے سوامی ناراین مہارا جی سنک آج اکشر دھام مندیر پہنچے سوامی ناراین اکشر دھام مندیر پہنچے جہاں انہوں نے ایک گھنٹے کے لگوگ سمیں ویتید کیا اس سمیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پرابند سمیتی سے جی ام دوے سر ہیں ایک بار سیدھے بات کرتے ہیں سر آج بریٹین کے پردھان منتری رشی شنک اپنی پتنی کے ساتھ یہاں پر پہنچے اپنی پتنی پورا گروپ لے کے آئے ہیں قریبا 60 to 70 پرسن ستے ان کے ساتھ 60 to 70 پرسن کتنے بجے آئے کیا پوجہ انہوں نے وشیز کی میں بتاؤں ساڑھے چھے اور ساتھ کے بیچ میں آئے اور دوسرا گروپ ان کے بعد آٹھ ساڑھے آٹھ بجے آئے ایسے دو گروپ میں آئے اور یہاں قریبا جیسے آپ نے بتایا 45 منٹ سے ایک گھنٹے تک وہ لوگ رہے اور مکھے تو اکشردام سوامینان مندر کے درشن کے لیے ہی آئے تھے جب وہ اور ان کی پتنی یہاں آئی تو ہم لوگ نے ان کا سواگت کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کو پہلے مندر میں درشن کے لیے جانا ہے تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے درشن کروائیں گے بعد میں جو کچھ ان کو دیکھنا ہے دکھائیں گے لیکن ہمارے یہاں اگر آپ نے پہلے دیکھا ہے تو بھگوان سوامینان اور سنت پرمپرہ کے ساتھ ہمارے وہاں رادہ کرشن سیتا رام لکشمی نارائن پارواتی پرمیشور گانیش جی سب کی مورتیا ہے تو انہوں نے ہمارے جو